ستیزگر کی رازدھانی سے تھگی کا ایک انوکھا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں ایک چائے والے نے لاکھ لوگوں کو شیئر ٹریڈنگ میں دوگنوں منافع کا نام چھانسہ دے کر قریب ایک ہزار کروڑ کی تھگی کر لی دراصل رائیپور پولیس نے سو کروڑ سے ادھک کی تھگی کرنے والے گروہ کا پردفاش کیا ہے پولیس کے مطابق اس گروہ کا ماسٹر مائنڈ چائے بیچنے کا کام کرتا تھا اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر لوگوں سے تھگی کرنے کا پلان بنایا چار سو سیدھک لوگوں کو شیئر ٹریڈنگ میں منافع کے نام پر کروڑوں کی تھگی کر لی جب پولیس کو اس گھٹنا کے بارے میں پتا چلا تو پولیس کا دماغ چکرا گیا لیکن ایسی آشنکہ ہے کہ تھگی کی یہ راشی جانچ میں اور بھی بڑھ سکتی ہے تھگی کے اس گھروہ کا بھنڈا فوڑ تب ہوا جب مندر حسودہ تھانا میں ایک ویکتی نے سات لاکھ کی تھگی کی شکایت درج کر آئی اس معاملے میں پولیس نے پہلے ہی ایک آروپی کو گرفتار کیا تھا جس کے بعد پولیس کی جانچ میں تھگ گھروہ کا پردفاش ہوا ماسٹر مائنڈ بھونیشور ساہو اور اس کے ساتھی منوہر ساہو کو گرفتار کر لیا ہے رائیپور سے بھولیش مشرا کی ریپورٹ بھونیشور ساہو اور مانوہر ساہو اور مانوہر ساہو مل کر سیر ٹریڈنگ میں پیسہ لگانے کے نام پہ پیسے پہ دبل کرنے کے نام سے سات لاکھ روپے لیے تھے اور واپس نہیں کیا اس میں ایفایت درج کر لیا تھا لگا در پیس پوچھتاچ کر رہی تھی بھونیشور ساہو پھرار ہویا گھٹنا کے باستے اور اس کو پکڑ کے لیا ہے اور اسے پوچھتاچ کرنے پر اس نے بتایا کہ لگ بھگ تین سو سے چار سو لوگوں سے اس پرکار سے دھوکہ دھڑی کیا ہے اور کئی کروڑ روپے انہوں نے اس نے سیر ٹریڈنگ میں لگایا تھے اور پیسہ واپس نہیں کیا ہے ساتروہن ورمان آم کے ایک اروپی کو جو اسی سیڈیگیٹ کا اروپی ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور آج بھونیشور ساہو اور مانوہر ساہو گرفتار کیا گیا ہے نیکٹ پڑک دے آرے